موسیقی 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 کہا پیپرز پارٹی آٹھ پروری کو تاریخی فتح حاصل کرے گی امت مسلمہ کے خلاف فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہمارے پرائز میں شامل ہیں سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سیاست میں دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اختلافات میں نرمی کو فروغ دیا ہے پھر قباری سمیت تمام تعصبات سے بالتر ہو کر کردار ادا کر رہے ہیں الیکشن میں سیلیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر جمہوریہ ڈی ریل ہو گئی تو دوبارہ ٹریک پر لانا مشکل ہوگا امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا کہ پاکستان پر مافیا کو مسلط کیا گیا ہے آٹھ فروری کو انتخابات کے ذریعے ان کا حصہ ساپ کریں گے ان دنوں سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے جماعت اسلامی الیکشن میں عوام سے پہاتھ کرے گی امکی ام کا وفت آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات پر چیف الیکشن کمیشنر نے امکی ام کو مذاکرات کی دعوت دی تھی وفت صوبائی الیکشن کمیشنر اعجاز انور چوہان کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کرے گا ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی سے سیٹ ایجسمنٹ کریں گے رہنما پاکستان پیپرز پارٹی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ الیکشن کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا چلاس میں افسوسناک واقعے کے بعد فضا سوگوار حوالدار نصیر اور عبدالقیوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ کے لئے بلتستان حاجی گلور خان پورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل اور دیگر حکام کی شرکت کمال عباس، آرنگزیب، میر آلم، نصار علی، ساجد، آصف اور نصیر خان کی میتیں آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں واقعے کے خلاص چلاس اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ دسمبر میں مہنگائی کی شرعہ انتیس پیصد سے کم ہو گئی بزارتِ قزانے کی اقتصادی رپورٹ کے مطابق شرعہ پچیس آشاریہ پانچ سے چھبیس آشاریہ پانچ پیصد تک متوقع ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے برامداد میں ایک آشاریہ ایک پیصد اضافہ جبکہ درامداد میں بیس آشاریہ ایک پیصد کمی ہوئی ہے نو مئی کو توڑ بھوڑ کا الزام جیڈیشل میجسٹریٹ نے اصف قیسر کو جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا اصف قیسر کو چوہتی بار گرفتار کیا گیا تھا شیر افزل مروض سمیت تحریک انصاف کے ایک سو چار اہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درد مردان پولیس کے مطابق دفع ایک سو چوال اس کی خلاف ورزی پر تھانہ سوابی کے ایسے چرکی مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا سندھ کی ثقافت کا دن بنایا گیا کراچی سمیت سوبے بھر میں ریلیاں اور تقریبات کراچی پرس طرف کے باہر ثقافتی تقریب میں نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت سینٹر پولیس آفیس کراچی میں بھی خصوصی تقریب آئی جی سندھ رفت مختار راجہ نے کہا آج کا دن محبت کا درس دیتا ہے پویٹا میں سندھی ثقافتی دن کی تقریب سندھی گیتوں پر روایتی جھوم پیش کیا گیا سندھ کی ثقافت قدیم ترین اور خوبصورت تحزیب کا ایکاس ہے سندھ کے لوگ پران اور وطن دوست ہیں چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم ثقافت سندھ پر پیغام مریم نواز کی بھی سندھی ثقافتی دن پر مبارک بات پیغام میں کہا آجرک اور سندھی ٹوپی پوری دنیا میں سندھ اور پاکستان کی پہچان ہے سیاست ثقافت معیشت اور معاشرت میں سندھ کی تہزیب اور ثقافت اپنی امتیازی پاکستان کی آرزو نے ساتھیں ساؤڈ ایشن کرادے چیمپنشپ میں گول میڈل جیت لیا پہلی فائٹ میں بھارت اور فائنل میں میزبان نپال کی کھلاری کو شکست دی تیراسی میں سولوی عالمی اردو کانفرنس اکتتام پذیر غزل افثانے بلوچری سرائکی اور سندھی ادب سمیت اٹھارہ سیشنز ہوئے کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی افتخار آرف نے کہا کہ اس دول میں بہت اچھی شاعری کی جا رہی ہے بشرا انساری نے کہا پاکستانی گرامہ ساس اور بہو کے موضوعات تک ہی محدود رہ گیا ہے ہم مقصوص چند سیف ایریاز میں کھیلتے ہیں ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا ہوگا زندگی میں بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جن کے اوپر ڈراما بننا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے یہ کانفرنس صرف ایک ادبی کانفرنس نہیں ہے یہ پاکستان کی شناخت کو مستحکم کرنے والے لوگ ہیں ان کو جمع کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے موسیقی